یہ گاڑی کہاں لے کے گئے ہو جاری بیگ سرپرائز دیں گے بہت بڑا سرپرائز میں نے تیرے سے زیادہ کیوں اٹھائیے ہاں تیرے سے ٹھینکس دل سے ٹھینکس بہت پیار ہے بہت پچھتا لگا ہے نننہ سا یا ڈنکی ہے بی بی ہے اس کی ٹانگیں باندھی جا رہی ہیں اس کی ٹانگیں نہ باندھیں تو وہ کڑ کڑ کرے گا اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں دوستو میں صبح صبح آیا ہوں میں ولید بھائی کے پاس آئے ہوں اصد بھائی میرے ساتھ ہیں ولید بھائی کے سامنے گاڑی کھڑ ہوئی ہے یہ گاڑی لے کر نکل رہے ہیں ولید بھائی کو ابھی تک پتہ نہیں ہے مامو کو بھی پتہ نہیں ہے ابھی لے کر نکل رہے ہیں کسی کو کچھ بھی نہیں پتا واپسی پر ولید بھائی کو ایک بہت بڑا سرپرائز دیں گے آپ دے گا تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں بھائی کھڑا نہیں دوستو یہ میرے بہت اچھے دوست ہیں طیب بھائی رات کو کال آئی ہے کہ بھائی ایسا ایسا سین کرنا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے گاڑی میرے ذمہ آئے ولید بھائی کی اب پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں مجھے کوئی سامنے نہیں آرہی خود بتا دو حمزہ بھائی یہ بات یہ ہے کہ ولید بھائی فیلحال تو پرشان ہوں گے گاڑی کے لئے لیکن جب ہم اسے بگ سرپرائز دیں گے ایک بہت بڑا سرپرائز تو وہ انسانہ خوش ہو جائیں گے ولید بھائی گالے ابھی آنا شروع ہو جائیں گے اس سے پہلے پہلے جو بھی کرنا ہے بھائی جلدی سے جا گے میری کوشش بھی یہی ہے کہ ولید بھائی کو پتہ چلنے سے پہلے کہ انہوں نے گاڑی نکال لیا ہے اس سے پہلے ہم انہیں جلدی جلدی سرپرائز دے دیتے ہیں میری کوشش تو یہی ہے کہ ہم جلدی جلدی پہنچیں اور سرپرائز لے گر واپس آ جائیں فائنلی دوستو اس وقت ہم گاؤں میں آ چکے ہیں حمزہ بھائی میرے ساتھ ہے حمزہ بھائی آپ نے میرا گاؤں دیکھا ہے گاؤں دیکھا ہے لیکن وہ چیز کونسی ہے جو ہم نے سرپرائز دینے ہیں سرپرائز یار آپ کے ساتھ واقعی مزاگ کیا تھا وہ سرپرائز نہیں ہے اب یہ آگے چلتے ہیں سرپرائز تو آگے پڑا یار بھائی کوئی ایسی چیز ہو ایسی چیز ہو ولید بھائی کے دیکھتے ہی یا ولید بھائی کو گسا آ جائے گا میں کہتا ہوں ان کو گسا نہ آئے اس چیز پر ان کا دل آ جائے اسے تو میں ایسی چیز لے کے جا رہا ہوں جس سے ولید بھائی خوش ہو جائیں گے ایک تو گاڑی کی وجہ سے ہم سے لڑیں گے نہیں اور دوسرا وہ خوش ہو جائیں گے ہمیں کچھ بھی نہیں کہیں گے ابو جی سے ملے ہیں سب سے پہلے یہاں پر آ کے تو یہ دوبارہ لے کے جا رہے ہیں جہاں پر وہ سرپرائز چھپا ہوا یار صبح صبح سے میں سرپرائز کر رہا ہوں دکھایا ابھی تک بھی نہیں ہے میں نے آپ کو اب چلتے ہیں دکھاتے ہیں حمزہ بھائی پہلے ایڈوانس اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھے گا حمزہ بھائی کہ گاڑی لے کے گئے ہیں ہماری خیر نہیں خیر نہیں فائنلی دوستو صبح صبح سے میں آپ کو سرپرائز کر رہا تھا سرپرائز ہے سرپرائز ہے سرپرائز ہے لیکن میں آپ کو دکھا نہیں رہا تھا تو اب لیکن آپ کو دکھاتا ہوں بھائی جن کون سا سرپرائز ہے اس طرف سے مٹھ کے جاتے ہیں دیکھے گا ابھی سرپرائز ہے ہم سرپرائز دیا ہے حمزہ بھائی انجوائے کر رہے ہو آپ کو صحیح لگ ہے یہ چیز سرپرائز کیسا ہے بہت ہی کمال ہے چھوٹا سا ننہ سا یا ڈنکی ہے بی بی ہے اچھا یہ بتاؤ ولید بھائی کی گاڑی تو ہم لے کر آ گئے تھے ولید بھائی اس کو دیکھ کر شوق ڈھوں گے بھائی میں کہہ تم بہت خوش ہوں گے کیونکہ ایسا سرپرائز آج تک کسی نے نہیں دیا اس وجہ سے تو میں یار یہ میرے پاس میں نے یہاں پر ان کو میں نے کہا تھا انہوں نے نا مجھے سپیشل یہ چائنہ سے امپورٹ کروا کے دیا ہے اچھا انہوں نے دور سے آیا ہے بلکل یہ بڑی دور سے ہے پہلے بڑی دور سے سفر کر کے اب یہ ولید بھائی کے زو لے کے گئے چلو 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 اس کو اب گاڑی کے اندر جلدی جلدی اچھا فائلی دوستو وہ جو سرپرائز اس کو دیکھے گا جہاں پر ہم نے لے کے جانے یہ راہ وہ سرپرائز یہ سامنے دیکھے گا اس کی ٹانگیں باندھی جا رہی ہیں اس کی ٹانگیں نہ باندھے تو وہ کڑ کڑ کرے گا ہاں گاڑی میں نا اچھا یہ دعا کرو جب ہم گاڑی چلا رہے ہوں یار یہ پیچھے سے ہمیں ڈسٹرپ نہ کرے آپ کو کیا لگتے یہ چھوٹا سے نہیں کرے گا نہیں کرے گا آپ کو کیا لگتے نوید بھائی یہ بلکل سیف ہمارے ساتھ چلا جائے گا اب اس کی ٹانگیں دوستو دیکھئے گا ہم نے جو ڈونکی ہے وہ اندر بٹھا دیئے اب اس کو ہم اندر کر رہا ہے یہ شیطانیاں اس کو کر دیتا ہوں میں بند اب یہ بند ہو چکے ہیں اب اس کو ہم ملتان جا کر دیکھیں گے دیکھیں گے نہیں دکھائیں گے دکھائیں گے جو ہماری گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں وہاں پر بیٹھ کے ولید بھائی کے گھر ہم پہنچ چکے ہیں حمزہ بھائی بھی آ چکے ہیں یہ دیکھیں گا سبحان بھائی اور جوید بھائی آ چکے ہیں یہ گاڑی کہاں لے کے گئے بات سونا بات سونا ولید بھائی کے لیے ہم ایک سرپرائز لینے گئے تھے آپ نے سرپرائز دیکھے ہیں یہ تو بتاؤ گاڑی بھینہ بچائے کہاں لے کے گئے ہیں حمزہ بھائی لے کے گئے تھے حمزہ بھائی سے پوچھو بتاؤ سبحان بھائی بھوشہ ہو رہے ہیں دیکھو دنکی بے بی دیکھو بلکل ہماری گاڑی میں دنکی بے بھی اٹھانے کے ہوئے تھے سرپرائز یار یہ سرپرائز ولید بھائی کو پساند آئے گا سبان کیوں نہیں آئے گا آج تک کسی نے دیا یا دنکی بے بی گفت بی بس ہماری گاڑی کا پوچھا تھا یار وہ گاڑی سبا سے غائب تھی نا یار لے کر ہم چلے تو گئے تھے ہم اس کے لئے سرپرائز لینے گئے تھے اچھا دوستو ہم دنکی تو لے آئے تھے لیکن دنکی مل نہیں رہا پتہ نہیں کام پر گیا اچھا یہ دیکھے گا جوید بھائی اس کی خدمت فاتر توازہ کر رہے ہیں جوید بھائی یہ کیا کر رہے ہیں یار یہ ابھی ہم تو لے کے آئے تھے اچھا چھا 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 چلے گئے ہیں یار اس کو آپ مار رہے ہو کیا مار رہے ہیں کوئی نقصانی ہو کوئی دارس نہیں ہو اچھا جب ہم لے اس کی حالت کافی زیادہ خراب تھی وہاں پر مٹی میں رہے گئے اس کی وجہ سے تو جیسے ہی لے آئے ہیں جوید بھائی نے کہا میں اسے نہلا دیتا ہوں آپ دیکھئے گا جوید بھائی نہلا آ رہے ہیں بالکل اب پیارا لگ رہے ہیں میں کہا کہ وہاں پیارا ہو رہے گا انشاءاللہ یار یہ تو ہے جس طرح اس کی خدمت ہو رہی ہے اس طرح مجھے لگ رہے ہیں کہ کافی زیادہ پیارا نکل ہے بھائی جوید بھائی بڑی خدمت کر رہے ہیں چھوٹے ڈنکی بیبی کے اب مجھے لگ رہے ہیں اچھا وہاں پر جب تھے نا ہم پرشان تھے کہ یار وہاں پر یہ پرشان ہوگا یا اس طرح سے ہوگا لیکن یہاں پر ان کو خدمت گزار پیٹس لور مل گئے ہیں یہ ان کی اچھی خاصی خدمت کریں گے میں پھر چیک کر لگاؤں گا دیکھوں گا آپ نے کس طرح اس کی خدمت کی ہے تو فائنلی دوستو جو ڈنکی ہے وہ نہا چکا ہے تو جوید بھائی سے پوچھتے ہیں یار کب سے ہم ولید بھائی کا ویٹ کریں ولید بھائی کہاں ہے نظر نہیں آرہے تھک گیا ہے یار وہ تو میں نے ڈنکی بس نیلاد یا فریش کھڑا وہ سامنے کھڑا کیا کھڑے یار ولید بھائی اوپر کھڑے ہیں یار ولید بھائی کو چل کر سرپرائز دیتے ہیں ولید بھائی کو دکھائیں جو ہم اتنا دور سے سرپرائز لے آئیں چلو سرے کام کرتے ہیں آو چلو اس کو بھی اوپر لے کر چلتے ہیں ٹھیک ہے اور اوپر ہی مسئلہ باتا ہے چلو 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 جلدی چلو مجھے لگتا ہے ولید بھائی دیکھ کرنا کافی زیادہ خوش ہوں گے آپ کو کیا لگتا ہے چلو میں ڈنکی لے کر رہے چلو جوڑی پتا ہے گھر کے گھونسو خوپیا راستے ہیں یار اس گھر کے خوپیا راستے بھی ہیں جادو کا جادو کا جاتا ہے واہ واہ یار ولید بھائی کے پاس چلو ولید بھائی کو تو یہ سرپرائز دکھائیں ولید بھائی کو سو رہے ہیں بھائی سے انہیں کافی زیادہ کوشش کیا جو کہاں دکھا دیں گے نہیں نہیں ولید بھائی کو آئی دکھانا چاہیے بند کرو بند کرو بند کرو وہ دیکھو باہر آرہا ہے یار دیان کرنا یہ باہر نہ آجائے ہاں ہاں فائنلی دوستو ولید بھائی کو یہ سرپرائز دکھانے کا وقت آگے جوید بھائی دروازہ کھو رہے ہیں ولید بھائی کو اٹھا رہے ہیں جو ولید بھائی آجائے ولید بھائی نے ہم آپ کے لئے کنا بڑا سرپرائز لے کے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یار آپ کہاں تھے صبح سے ہاں اس کی آنکھیں بند کرو ولید بھائی کو بگ سرپرائز لیں گے بہت بڑا سرپرائز بھائی دینیسور نہیں لائے نای نی دینیسور نہیں لائے جو لید مانویل ہے وہی اس میں ہے یہ دیکھو یہ کیا ہے بھائی یار یہ ہم چائنا سے ہم نے امپورٹ کروایا ہمزو اور میں نے آپ کے لئے یہ سرپرائز لیں آپ کو سرپرائز یہ کیسا لائے یار دیکھ ہمارے بھائی اس طرح کا تھا یار یہ سپیچل ہم نے چائنا سے امپورٹ کروایا ہم نے کو کان سے امپورٹ کروایا یار کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا یار خد چھوڑ چھوڑ یہ یار کیوں سے زیادہ کی نہیں آہا تیرے سے میں نے زیادہ کی نہیں ہوتا نہیں 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 والید بھائی مزاگ کر رہہے آپ اس کو سیریس نہ لیں وہیسے نا والید بھائی اس کے اوپر کافی زیادہ انہوں نے کوشش کی اس کو نہیں اس کو شیمپو کیے دلی محبت انسی کہ ان سے رشتہ ہو مجھے قربے میں جو میں ہے کیونکہ گریا parliamentہ بیلکل بال کافی زیادہ بڑے ہو گئی اس کی سیٹنگ سوٹنگ کرا لیں نا بلکل ہر چیز ہے ہمارے بھائی یہیں رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور میں کہتا ہوں اس کے بال بھی تھوڑے خراب ہو گئے اس کو ٹھوڑے کلر کروا لیں نا اس کی ٹائمشن ہو رہی آپ نے تو کروا پہلے اپنے تو کٹنگ کھروا پہلے یا میرے ٹھیک ہے پھر بھی ولید بھائی کے لئے سرپرائز ہے تو آگے ولید بھائی کا کام میں اس کو سنبھال لیں بہت خیار مجھے بہت خوشی ہوئی ہے تو آپ کا دل سے ٹھینکس بہت بہت شکری ہے فائلی دوستو جتنی ہمیں امید تھی کہ ولید بھائی کو سرپرائز پسند آئے گا بلکہ اس سے زیادہ ان کو پسند آئے دوستو آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی اگر آپ کو آج کا ویلوگ پسند آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور اچھے اچھے کمنٹ کیجئے گا ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں اس وقت تک تینکیو سو مچ بی امان اللہ دی امان اللہ نگبان ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں اس وقت تک اللہ حافظ